ہیلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹار سائنس تو گئیس پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے تاہین غصے سے کان کو مار دیتا ہے اور پھر چپ چپ آ کر جونگکو کے پاس سو جاتا ہے اسے جونگکو کے لئے بورا تو لگتا ہے لیکن وہ دکھاتا نہیں ہے کہ وہ جونگکو کا کیار کرتا ہے تو چلی آج دیکھتے ہیں کہ ان کے سٹوری میں آگے کیا ہوتا ہے لیکن آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن ٹریس کر دیجئے اور اگر آپ کو ایسے ہی اچھے اچھے سٹوریز اور بھی سننی ہو تو آپ میرے چینل پر جا کر ٹائکو کے فف والا پلیلسٹ چیک کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر ایسے ہی بہت سارے سٹوریز مل جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں چار مہینے پہلے مسٹر جون کہنے لگتے ہیں بھی تم ایسا نہیں کر سکتے تم ایسے کیسے کر سکتے ہو بھی کہنے لگتا ہے تو بھی کہنے لگتا ہے اگر آپ اگری نہیں کرو گے تو آپ کے ہاتھ سے آپ کا کمپنی ایسے ہی چلا جائے گا مسٹر جون بہت زیادہ گصے ہو جاتے ہیں اور گصے سے بھی کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی بھی کہنے لگتا ہے چنتہ مت کیجئے مسٹر جون میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہا ہوں میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کمپنی کے بدلے آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے سادھی کروا دیجئے مسٹر جون کہنے لگتے ہیں بھول جاؤ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میں میرے بیٹے کو تمہیں کبھی نہیں سوپ سکتا بھی کہنے لگتا ہے ہاں تو چوئس آپ کی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرنے والے تو آپ کے کمپنی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی تب ہی کوئی اندر آ جاتا ہے ہستے ہستے اور کہنے لگتا ہے اپا تو وہیں پر ہی بھی اسے دیکھ کر پھر سے بہت زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے لیکن جو اندر آتا ہے اس کی خوشی ایک پل میں ہی چھوٹ جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس کے پاپا کسی کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں میشٹر جون دیکھ کر کہنے لگتے ہیں جونگک تم جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ تو جونگک کہنے لگتا ہے اپا یہ کون ہے تو میشٹر جون کہنے لگتے ہیں تمہیں کہا نہ تم روم میں جاؤ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے تو بھی کہنے لگتا ہے ارے فادر اللہ آپ ایسا کیوں ساؤٹ کر رہے ہیں آپ اتنا گصہ مت کیجئے میشٹر جون کہنے لگتے ہیں مت بلاؤ مجھے اس طرح سے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہوئے سے بلانے کی تو بھی جونگک کو دیکھتے ہوئے اپنا انٹرڈکشن دینے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہیلو میرا نام ہے کیم تیون اور میں تمہارے ہونے والا ہزبینڈ ہوں تو جونگک کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ بھی کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر نیچے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے میشٹر جون کہنے لگتے ہیں نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے تم اپنے روم میں جاؤ یہ سب جھوٹ ہے میشٹر جون بھی کے طرف گصے سے دیکھتے ہیں اور بہت جوڑ سے چلاتے ہوئے کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ گیٹ آؤٹ اور اس کے بعد ہی بھی کہنے لگتا ہے ہاں شیوڑ میں چلا جاؤں گا لیکن آپ کو دیکھ سے پتا ہے کہ میں یہاں سے جاتے ہی آپ کے کمپنی کا کیا ہوگا تو جونگک کہنے لگتا ہے آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو میشٹر جون کہنے لگتے ہیں جونگک تم اپنے روم میں جاؤ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے تو بھی کہنے لگتا ہے ارے فادرین لو اسے بھی جاننے کا حق ہے اسے جاننے دیجئے تو بھی اسی کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے میں صرف تمہارے ہونے والا ہسپینڈ ہی نہیں بلکہ تمہارے پاپا کا وزنس پائٹنر بھی ہوں اور تمہارے پاپا نے مجھ سے بہت بڑی رقم لی ہوئی تھی اور میں نے وہ رقم اس سرط پر دیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ رقم مجھے واپس نہیں کیا تو ان کو اپنا کمپنی مجھے دینا پڑے گا لیکن اب جب وہ مونی بیک کر نہیں پا رہے ہیں تو انہیں تو یہ کمپنی چھوڑنی ہی پڑے گی اور انہیں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سب دینا ہی پڑے گا پر ایک سرط پر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے میں تمہارے پاپا کو پیسے بھی نہیں مانگو گا تمہارے پاپا کو مجھے ایک پی روپیہ دینے کی جرورت نہیں ہے اگر وہ تمہیں مجھ سے سادھی کروا دیتے ہیں تو تو اس کے بعد ہی میشٹر جیون بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں تم چلے جاؤ یہاں سے اور جونکو کو کہنے لگتے ہیں تم اس کی بات مت سنو یہ تو بس کچھ نانسنس کہہ جا رہا ہے اس کے بعد ہی وہاں سے چلا جاتا ہے ایک ڈیویل سمائل دے کر پھر میشٹر جیون جونکو کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں جونکو تم چنتا مت کرو میں اسے سنبھال لوں گا جونکو اپنا سیر ہلاتا ہے اور چپ چپ رہ جاتا ہے کچھ نہیں کہہ پاتا لیکن اس کے سائلنس پہ بھی وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہوتا ہے اس کے بعد ہی میشٹر جیون کہنے لگتے ہیں تم اپنے روم میں جاؤ اور ریشٹ کرو جونکو اپنے روم میں جاتا ہے اور ریشٹ کرنے لگتا ہے اگلے دن موننگ میں جب جونکو فریش ہو کر نیچے آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے پاپا چپچا بھی کاؤچ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلکل ہی بلانک ہو چکے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں نہ ہی ان کے فیس پر کوئی بھی ایکسپریشن ہے جونکو جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کیا ہوا پاپا آپ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو ان کے آتھ میں ایک پیپر دیکھتا ہے اور وہ پیپر لے کر وہ خود ہی پڑھنے لگتا ہے اس پیپر میں جو سب لکھا تھا وہ سب پڑھ کر جونکو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کیونکہ اس پیپر میں صاف صاف لکھا تھا کہ ابھی جیون انڈسٹری جیون مینسن اور سب کچھ بھی کا ہو چکا تھا جونکو کی وہ سب پڑھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے اپا یہ سب کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مسٹر جیون کہنے لگتے ہیں بھی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس نے یہ چالاکی سے سب کچھ میرے سے لے لیا ہے تو تبھی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ہس کر کہنے لگتا ہے کیا آپ کو میرا گتیا ہوا گفٹ مل چکا ہے مسٹر جیون بھی یہ سب کہتے کہتے ایک راجہ کی طرح کاؤچ پر بیٹھ جاتا ہے اور سامنے بیٹھ کر کہنے لگتا ہے کیسے لگا میرا گفٹ تبھی مسٹر جیون بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں تم نے یہ سب چالاکی سے مجھ سے ہڑپ لیا ہے تم کمینے ہو تو بھی کہنے لگتا ہے یہ تو آپ کا ہی فول تھا آپ کو ہی دیکھ کر سگنیچر کرنا چاہیے تھا آپ نے بینا پڑے سگنیچر کیسے کر دیا تو مسٹر جیون بہت زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور گصہ سے بھی کو دیکھنے لگتے ہیں بھی کہتا ہے تو چلیے آپ اپنا سامان نکال لیے اور میرے گھر سے نکل جائیے تو تب ہی مسٹر جیون گصے سے کہنے لگتے ہیں بھی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جنگک اپنے آنکھوں میں آنسو لیے کچھ سلچے سمجھے بغیر یہ کہنے لگتا ہے میں تم سے سادھی کرنے کے لیے ریڈی ہوں بھی تو مسٹر جیون کہنے لگتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا تو جنگک کہنے لگتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں پاپا آپ نے بہت زیادہ محنت سے اس کمپنی کو کھڑا گیا تھا آپ کا اتنا زیادہ ہارڈ ورک لگا ہوا ہے اور میں ایسے ہی کسی کو آپ کا ہارڈ ورک پر ایسے ہی پانی پھیڑتے نہیں دیکھ سکتا نہیں یہ سب ہڑپتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں اور اس گھر میں تو امہ کی کتنی ساری یادیں بسی ہوئی ہیں ہم ایسے ہی کسی کو یہ سب نہیں دے سکتے اور یہ سب جنگک بھی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے تب ہی مسٹر جیون کہتے ہیں نہیں بیٹا تمہیں اتنی بڑی سیکریفائس کرنے کی کوئی سررت نہیں ہے میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا بولا نہ میں نے تو جنگک کہنے لگتا ہے نہیں پاپا ایسی بات نہیں ہے مجھے بھی آپ کے لئے کچھ تو کرنا ہے کیونکہ امہ کے جانے کے بعد آپ ہی تو میرے لئے ہو میں کیا کروں گا اگر آپ کو کچھ ہو گیا اور اس کمپنی اور یہ گھر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو اس کے بعد ہی مسٹر جیون تھوڑا سا رو پڑتے ہیں اور پھر جنگک کہنے لگتا ہے اپا پلیز تو مسٹر جیون بھی نیچے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اپنا سر ہلا کر ہاں کہہ دیتے ہیں پھر بھی کہنے لگتا ہے دیکھا کتنا زیادہ ایزی تھا اور سویٹ آٹ تم کل ریڈی رہنا کیونکہ کل میرے لوگ آئیں گے اور تمہیں یہاں سے لے کر چلے جائیں گے اس کے بعد ہی جنگک تاہی ان کو دیکھنے لگتا ہے اور تاہی ان سپائل کر کر چلا جاتا ہے جنگک کو تھوڑا سا بھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کے لائف میں یہ سب کیا چل رہا ہوتا ہے یہ سب ابھی کیا ہو گیا ہوتا ہے یہ سب سوچ سوچ کہ جنگک بہت زیادہ رونے لگتا ہے وہ سوچ نہیں پاتا کہ اس مومنٹ کو وہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے وہ اپنے اپا کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ امہ کے بعد صرف وہی اس کے لائف میں بچے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ڈیسیزن کو لے کر خوش نہیں ہوتا پر پھر بھی اسے یہ ڈیسیزن لینا پڑتا ہے اس کے گھر اور اس کے کمپنی کو بچانے کے لئے اور اس کے ڈریم کمپنی کو اور اس کے امہ کے ڈریم ہاؤس کو وہ ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں سوپ نہیں سکتا جس میں کی اس کے امہ کے اتنے سارے میمریز ہو اور اسی لئے ہی اس نے یہ ڈیسیزن لیا ہوتا ہے مسٹر جیون کہنے لگتے ہیں جنگک کیوں کیا دے یہ تم نے اور یہ کہہ کر جنگک مسٹر جیون کو حق کرنے لگتا ہے اور دونوں ہی حق کر کر رونے لگتے ہیں پھر جنگک کہنے لگتا ہے سوری اپا میرے کو ایسا کرنا ہی پڑا اس کے اگلے ہی دن بھی اور جنگک کی سادھی ایرنز کر دی جاتی ہے جہاں پر زیادہ لوگ نہیں ہوتے صرف بھی کے ہیونگز ہوتے ہیں اور مسٹر جیون ہی ہوتے ہیں وہ وہاں پر پریسٹ پھر اپنا سیریمنی سٹارٹ کرتے ہیں اور واؤس پڑھنا سورو کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی جنگک کی اور دیکھتا ہے جو پہلے سے ہی بہت زیادہ رو رو کر اس کے آنکھیں لال ہو چکی ہوتی ہے اور ابھی بھی اس کے آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو ہوتے ہیں لیکن وہ نیچے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تبھی بھی کو پریسٹ پوچھتے ہیں دو یو ایکسپٹ جنگک اس یور ہسپنڈ تو بھی جنگک کی اور دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ سائی ڈو فادر یہ سنتے ہی جنگک کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جنگک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور پھر بھی کے ہیونگ جنگک کی اور سیڈلی دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ٹرائے کری ہوتی ہے کہ جنگک اور بھی کی سادھی نہ ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کی ایک ماسوم کی جندگی برباد ہو جائے اور اس جنگ میں ایک ماسوم کی بلی چڑ جائے اور پھر اتنے میں ہی پریسٹ جنگک کو پوچھنے لگتے ہیں جنگک ایک بہت زیادہ گہری سانس لیتا ہے اور پھر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور بھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس کے بعد ہی پریسٹ دونوں کو رینگ ایکسچنج کرنے کے لئے کہتے ہیں اور وہ دونوں رینگ ایکسچنج کر لیتے ہیں پھر پریسٹ کہتے ہیں اب آپ ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں وہ سنتے ہی جنگک بہت زیادہ پینک کرنے لگتا ہے وہ بھی کو دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں تو جیسے کپانے لگتے ہیں اور بھی اس کے ہاتھوں کو سوفٹلی پکڑتا ہے اور اس کو اپنے پاس کھیچ لاتا ہے جنگک کے آرٹویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جنگک اپنا آنک بند کر لیتا ہے تب ہی بھی اس کے فوریٹ پر چھوٹا سا کس کر لیتا ہے اور پھر پیچھے ہو جاتا ہے جنگک اپنا آنک کھولتا ہے اور بھی کے گہرے سمندر جیسے آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ دیکھنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اس میں تھوڑا سا تو سوپٹنیس ابھی بھی باقی ہے اور اتنا سوچتا ہی ہے کہ اسے یاد آتا ہے کہ وہ تو اس کا دوسمن ہے اور پھر وہ اپنی نظرے ہٹا دیتا ہے اور اس کے پاپا کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو مسٹر جیون اسے بہت زیادہ دکھی ہو کر دیکھتے رہتے ہیں جنگک دھیرے دھیرے اپنی پاپا کی اور بڑھتا ہے اور اس کے پاپا کو ہک کر لیتا ہے اور پھر جنگک کہنے لگتا ہے پاپا پلیز اپنا دھیان رکھے گا کیونکہ میں یہاں پر نہیں رہوں گا اور آپ کے ساتھ آپ کا دھیان رکھنے کے لیے تو مسٹر جیون کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اور مسٹر جیون کہنے لگتا ہے بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا اور تب ہی جنگک تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے اور اپنا آنسو پوچھنے لگتا ہے جنگک کہنے لگتا ہے پاپا پلیز رونا بند کر دیجئے آپ کو پتا ہے مجھے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر بلکل اچھا نہیں لگتا تو مسٹر جیون کہنے لگتے ہیں پلیز اپنا خیال رکھنا اور جے کہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اور سمائل کر کر کہتا ہے ہاں میں رکھوں گا تب ہی بھی آ جاتا ہے اور بھی کہنے لگتا ہے چلو سویٹ آٹ ہمیں چلنا چاہیے ہمیں ساید لیٹ ہو رہا ہے تو مسٹر جیون کہنے لگتے ہیں بھی کبھی بھی اپنا گندہ کھیل میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کی کوسس مت کرنا بننا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا تو بھی کہنے لگتا ہے مسٹر جیون آپ کو اتنا چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے وہ میرا ہزبین بن چکا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے رکھنا ہے اس پورے ٹائم جونکوک اپنے ڈاڑ کی ہاتھ پکڑے رہتا ہے اتنے میں ہی بھی کہہ دیتا ہے چلو سویٹ آٹ ہمیں چلنا چاہیے تو یہ سننے کے بعد ہی جونکوک کہتا ہے بھائے اب مجھے چلنا چاہیے تو مسٹر جیون کہنے لگتے ہیں ہاں تم اپنا خیال رکھنا اتنا سننے کے بعد ہی جونکوک اپنا سر ہلاتا ہے اور بھی کے ساتھ چلا جاتا ہے مسٹر جیون وہ سب دیکھ کر بہت زیادہ گستے میں آ جاتے ہیں اور ان کے جاتے ہی وہ کہنے لگتے ہیں بھی تم نے یہ صحیح نہیں کیا تم نے گلت آدمی کے ساتھ پنگا لے لیا ہے اس کا حساب تو تمہیں چکانا ہی پڑے گا اور اس کے بعد ہی بھی اور جونکوک اپنے بیٹروم میں جاتے ہیں اور پھر بھی کہنے لگتا ہے جاؤ سویٹ آٹ ایک ساور لے کر آ جاؤ پہلے تو جونکو کچھ بھی ریسپونڈ نہیں کرتا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بہت زیادہ گستے میں جونکوک یہ پوچھنے لگتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا تو پہلے تو بھی اس کے باتوں کو اگنور کرتا ہے اور پھر جونکو پھر سے پوچھنے لگتا ہے تم نے مجھ سے صادق کیوں کی تم نے ایسا کیوں کیا تو بھی کہنے لگتا ہے تمہیں زیادہ اتنا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے سویٹ آٹ تم سپ جاؤ اور جا کر ساور لے کر آ جاؤ تو جونکو بہت زیادہ گستے سے چلانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے پہلے مجھے انسر دو تم نے ایسا کیوں کیا تو بھی بہت زیادہ گستے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے چلاؤ مت اور اتنا سننے کے بعد بھی اتنا جوڑ سے چلائیا ہوتا ہے کہ جونکو ڈر جاتا ہے پھر بھی کہنے لگتا ہے سویٹ آٹ میں تمہارے ساتھ آرگیو کرنا نہیں چاہتا نہ ہی تمہیں ہرٹ کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں جیسا کہہ رہا ہوں تم بس ویسا ہی کرو اور پھر یہ کہ اگر تائین وہاں سے چلا جاتا ہے تائین کے جاتے ہی جونکو اپنا آنسو روک نہیں پاتا اور جونکو بہت جور جور سے رونے لگتا ہے پھر تھوڑی تیر بعد ہی اپنا آنسو پوچتا ہے اور اپنے سوٹکیس میں سے نائی ڈریس نکالتا ہے اور پھر پریس ہونے چلا جاتا ہے دس منٹ بات جب وہ واشروم سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھی بیڑ پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنا فون دیکھ رہا ہے جیسے ہی بھی جونکو کی آنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے وہ اوپر دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اوہ تم آگے تو چلو میں ساور لے کر آتا ہوں اور یہ کہہ کر بھی واشروم میں چلا جاتا ہے جونکو کی بیٹھ پر لیٹ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا کر سکتا ہوں میں اور میرے بڑی میں ابھی تھوڑا سا بھی جان نہیں بچا ہے یہ سوچتے سوچتے جونکو کی سو جاتا ہے تو اس پارٹ میں اتنا ہی ہم دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ میں کیا ہوتا ہے جونکو کی اور بھی کے لائف میں اگر آپ ایسے ہی میرے ساتھ جھڑ کر رہنا چاہتے ہیں اور یہ سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے اور جنہوں نے بھی مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ میں ایسے ہی سٹوری جب اپ ڈیٹ کرتی رہوں تو آپ کے پاس پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کریں لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کے کمینٹس اور لائک سیم مجھے موٹیفیکشن دیتی ہے نے نے سٹوریز لانے کے لئے تو ملتی ہوں نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیئر